السلام علیکم دوستو اور ساتھی امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہیں ذرا مختلف قسم کی نیوز چھوٹی چھوٹی ان میں سے ایک یہ ہے کہ گزشتہ دینوں جو پاکستان کے ایک مذہبی عالم جو ہیں جن کا پی سی آر ٹیسٹ نیگٹیو آیا تھا اور جو ہاسپٹل میں ایڈمنٹ ہوئے تھے تو وہ اب انہوں نے ٹویٹر پہ بتایا ہے کہ ان کا پی سی آر کا جو ٹیسٹ ہے وہ نیگٹیو ہے اور وہ بہت زیادہ بہتری کی حالت میں ہیں لیکن ساتھ ہی پاکستان کے ایک وفاقی وزیر جو کرونا کی اس پوری جنگ میں ان کا بہت اہم اور نمائع کردار ہے اور جن کو آپ اکثر ٹی وی پہ دیکھتے رہتے ہیں تو انہوں نے انفارم کیا پاکستانیوں کو کہ کیونکہ ان کا پی سی آر کا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا ہے تو انہوں نے اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر لیا ہے دوستو یہ خبریں پاکستان سے چلتی رہیں گی کیونکہ پاکستان میں بدقسمتی سے جو ویکسین کے بارے میں جن خبروں کا آپ اور ہم بہت بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں تو وہ خبریں ابھی نہیں آ رہی ہیں گزشتہ دنوں پر جو پاکستان میں پانچ سینٹرز ہیں جو کہ کینسائنوں کی ویکسینز کے جو بولنٹیرز کو جنہوں نے انجیکشنز لگائے ہیں تو ان میں سے ایک جو سینٹر ہے اس نے ایک تقریب کا انعقاد کیا تھا جس میں کہ انہوں نے جو چائنیز ہیں ایکسپرٹس ان کو بھی بلایا ہوا تھا وہاں پہ سپیچز ہوئی ہیں اور یہ تقریب اس سلسلے میں تھی کہ اس سینٹر پہ جو تین ہزار کے لوگ جو ریکوائیڈ تھے کہ جن کو انجیکشن لگنا تھا تو وہ پورے ہو چکے تھے یعنی دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے اور ہم ابھی بھی چاندگاڑی کے چکر لگا رہے ہیں لیکن امید ہے دوستو کہ ہمیں بہت جلد کوئی اچھی خبر سننے کو ملے گی پاکستان میں اپنی تاریخ میں ہونے والے فیس تری کے وہ پہلے ٹرائل کے جن کی بنیاد پہ ہمیں یہ جو ویکسین ہیڈ فائیو این کووٹ یعنی جو چائنہ کی کینسائنو کمپنی کی تو امید ہے کہ یہ کافی اچھی تعداد میں مل جائے گی ان ٹرائل کے کنکلوڈ ہونے کے بعد ختم ہونے کے بعد ابھی دنیا میں دو جو دو تین خبریں بڑی اہم سرکولیٹ کر رہی ہیں ایک تو یہ ہے کہ امریکہ کا جو ایف ڈی اے ہے فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمیسٹریشن اور جو سی ڈی سی سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن انہوں نے بتایا ہے کہ وہ فائزر کی ویکسین کے نتیجے میں ہونے والے پانچ جو الرجک ریاکشن ہیں جو اس کی مختلف سٹیٹس میں ہوئے ہیں تو ان کو وہ قریب سے فالو کر رہے ہیں یہ جو الرجک ریاکشن تھے ایک تو یہ مختلف ریاستوں میں تھے اور انہوں نے ابھی تک ایڈنٹی فائی کیا ہے کہ جو فائزر اور موڈرنا میں ایک کیمیکل انگریڈینٹ یوز ہوتا ہے جسے پولی ایتھائلین گلائیکول کہتے ہیں یا اسے آپ پیگ کہہ سکتے ہیں پی ای جی تو ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو ریاکشن ہیں یہ اس کیمیکل ایلیمنٹ کی وجہ سے ہیں اگرچہ ان میں سے کوئی بھی جو ریاکشن ہے وہ جان لیوا نہیں ہے لیکن ابھی تک اور آپ دوستوں کو یاد ہے کہ برطانیہ میں بھی سے پہلے دو ایسے ہیلتھ ورکرز کو ریاکشنز ہوئے تھے کہ جن کی ہسٹری تھی کہ ان کو سویر الرجک ریاکشنز ہوتے تھے تو ابھی تک کی جو ریکمنڈیشنز ہیں دنیا میں فائزر سے متعلق تو خاص طور پر جو بتائی گئی ہیں اور ظاہر ہے کہ یہی اپلائی ہوگا موڈرنا کے بارے میں بھی جس کے بارے میں ایک بڑی خبر بھی ہے جو میں آپ سے ابھی شیئر کرتا ہوں کہ وہ تمام لوگ جن کو دوائیوں سے یا خوراک سے یا ویکسین سے کوئی الرجی ہے پہلے سے تو وہ ابھی اس کا حصہ نہیں بنیں گے لیکن ظاہر ہے کہ بعد میں اس کا بھی وہ کوئی حل نکالیں گے اور اس کے بارے میں کہ اگر کسی کو ریاکشن ہوتا ہے تو ان کو ویکسین کس طریقے سے دی جائے موڈرنا کے بارے میں جو بڑی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ جو موڈرنا کمپنی تاریخی طور پر ایک انتہائی اہم کمپنی ہے اس کے بارے میں ایک ایسی یونیک بات میں آپ کو بتاتا ہوں جو ہو سکتا کہ آپ میں سے کچھ دوستوں کو نہ معلوم ہو یہ کمپنی بنی تھی آسے دس سال پہلے دوہزار دس میں لیکن آج تک اس کی کوئی بھی پروڈکٹ جو ہے وہ ابھی تک امریکہ سمیت پوری دنیا میں کہیں پہ بھی ریجسٹر نہیں ہے یہ ہمیشہ سے کام کرتی رہی ہے آر این اے ٹیکنالوجیز کے اوپر لیکن اس کا مین فوکس تھا کینسر پہ لیکن جب یہ وبا آئی ہے پوری دنیا میں پینڈیمک تو اس کا فوکس شفٹ ہوا ایک اور دنیا کی جو کمپنی ہیں بائیو اینڈ ٹیک کی طرح ویکسین کی طرف ویکسینالوجی کی طرف کیونکہ ان کے پاس بیک گراؤنڈ بہت زیادہ نالوج تھا بہت زیادہ ان کا انفرسٹرکچر تھا تو یہ موڈرنا کی پہلی پروڈکٹ ہے جو اس کی ویکسین ہے جس کو ہم مسینجر آر این اے وان ٹو سیون تھری کے نام سے بہت عرصے سے جانتے ہیں تو یہ اب امرجنسی یوز اوثرائزیشن کے لیے فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن جو ہے امریکہ کا جو ایک ریگولیٹری ادارہ ہے تو اس نے اس کو اکسپٹ کر لیا ہے اس کو امرجنسی یوز اوثرائزیشن کے لیے تو ایک تو یہ بڑا تاریخی واقعہ ہوئے اور دوسرا جب بھی دنیا کی تاریخ میں اس پینڈیمک کی بات ہوگی کرونا وائرس کی تو جہاں پہ دوستو یہ بات ہوگی کہ اس نے امریکہ کو بہت نقصان پہنچایا ہے امریکہ میں ہر روز جو ہیں وہ تین ہزار سے زائد اموات ہوتی ہیں اور امریکہ میں جو کیسز کی تعداد ہے وہ بھی دنیا میں سب سے زیادہ ہیں لیکن اس کے ساتھ ایک اور چہرے کی بہت زیادہ بات ہوگی اور وہ ہے ڈاکٹر انتھنی فوسی کا یہ جو شخص ہیں یہ ہے نیشنل انسٹیوٹ آف جو انفیکشن الرجی ان انفیکشن ڈیزیزز یہ اس کے سربراہ ہیں اور ان کا نام جڑ گیا ہے تاریخ میں ویکسین کی ڈیویلوپمنٹ کے ساتھ کیونکہ جو ادارے کو یہ ہیڈ کرتے ہیں نیشنل انسٹیوٹ آف الرجی ان انفیکشن ڈیزیزز اس کے ساتھ مل کے موڈرنا نے یہ ویکسین اتیار کی ہے جس کو ابھی اپروف کر لیا گیا ہے امرجنسی یوز اوثرائزیشن کے لیے اس کا فائدہ جو بہت زیادہ ہے ظاہر ہے کہ امریکیوں کو جو ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ امریکہ میں خود ہی امریکہ میں بیس کرتی ہے کمپنی یعنی میسیچوسٹس میں تو جو امریکہ کا ایک علاقہ ہے لیکن اس کے مقابلے میں جو بائیو انٹیک تھی وہ جرمنی میں بیس کرتی تھی تو ایک تو امریکہ کو یہ بہت بڑا بینیفٹ ہے اور دوسرا امریکی جو حکومت ہے وہ پہلے دن سے اس کی فنڈنگ ہے اس ویکسین کی جو کمپنی کے لیے ویکسین بنانے کے سلسلے میں تو جو کمٹمنٹ ہے موڈرنا کی امریکہ کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ جون دو ہزار بیس تک ان کو بیس کروڑ جو ہے وہ وائلز دے گی تو اگر یہ امریکہ کے لیے ظاہر ہے بڑی خوش آئند بات ہے لیکن اسی وقت میں برطانیہ اور ساؤت افریقہ سے بہت اہم خبر یہ آئی ہے کہ برطانیہ میں ایک سٹرین آئی تھی جس کا گزشتہ کچھ دنوں پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس میں ذکر کیا تھا تو اب وہاں کے جو وزیراعظم ہے بورنس جانسن اس نے اس سٹرین کا حوالہ دیتے ہوئے بہت زیادہ سختی کر دی ہے لاکڈاؤن کر دیا ہے برطانیہ میں کیونکہ وہاں پہ ایک کرسمس کا ایونٹ ایسا آ رہا ہے کہ ان کو یہ ہے کہ بہت زیادہ یہ جو سٹرین ہے یہ ستر فیصد زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے پھیلنے کے عمل کو روکا جائے تاکہ کم سے کمی اور ٹرانسمیشن اس کی ہو لیکن ابھی تاکہ یہ چیز سامنے نہیں آئی ہے کہ یہ زیادہ نقصان دیتا ہے یا اس کے نتیجے میں خدا نخصہ مواز زیادہ ہوتی ہے اسی طرح ساؤتھ ایفریقہ سے ایک خبر آئی ہے کہ ان کے جو ہیلتھ منسٹر نے انہوں نے اس چیز کو کنفرم کیا ہے انہوں نے ڈبلی ایچو کو بھی اس بارے میں اگاہ کر دیا ہے کہ ان کے پاس بھی ایک جو نئی سٹرین ہے جس کا نام فیلحال انہوں نے جہاں رکھا ہے فائیو زرو ون ڈاٹ وی ٹو تو فیلحال یہ اس کا سائنسی نام رکھا گیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی جو جین جنوم انیلیسز ہوتا ہے جنوم سیکنس ہوتا ہے تو اس نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو یہ جو نئی سٹرین ہے اس کی بھی ٹرانسمیشن بہت زیادہ ہے اور ساؤتھ ایفریقہ میں جو بہت زیادہ کیسز بڑھ رہے ہیں اس وقت تیزی سے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ نئی سٹرین ہے آہ فائزر سے ریلیٹڈ امریکہ سے ہی ایک ایسی ایک اور وہ خبر ہے کہ جو تھوڑا سا حیرانی ہوگی آپ لوگوں کو کہ وہاں پہ جو کالیفورنیا کی سٹیٹ ہے وہاں پہ جو سٹینفرڈ میڈیکل سینٹر ہے تو سٹینفر یونسٹی آپ کو پتا ہے دنیا کی بہت پریسٹیجیس اور مشہور یونسٹی ہے وہاں کے جو جونئیر ڈاکٹرز ہیں جن کو ہم ریزیڈنٹس ان فیلوز کہتے ہیں جو کرونا کے مریضوں کو ڈائریکلی دیکھتے ہیں جو ان کا خیال رکھتے ہیں جو ڈیوٹیز کرتے ہیں ان کے اوپر تو انہوں نے وہاں پہ احتجاج کیا ہے انہوں نے وہاں پہ ہرتال کی ہے وہ انہوں نے ایک ووک آؤٹ کیا ہے یا ورک آؤٹ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ باہر آئے ہیں پلے کارڈز اٹھا کے انہوں نے نعرے بازی کی ہے آپ یہ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں آپ ٹویٹر کو دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری ویڈیوز ہیں کیونکہ ان کو یہ کہنا ہے کہ جو یہ ویکسین پہنچی ہے کیلیفورنیا میں تو وہاں پہ ابھی اس کی فائیو تھاؤزنڈ جو ڈوزز ہیں یا وائلز ہیں وہ وہاں پہ پہ ہونچی ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ان لوگوں کو دی جا رہی ہے میڈیکل پروفیشن میں کہ جو مریضوں کے اوپر ڈائریکٹ لیا کے کھڑے نہیں ہوتے جو یا تو گھروں سے دیکھتے ہیں یا اوپی ڈیز کو یا آؤٹ پیشن ڈپارٹمنٹس میں کام کرتے ہیں تو ان کا یہ مطالبہ تھا کہ پہلے یہ ویکسین ان لوگوں کو دی جائے جس میں ڈاکٹر سٹاف نرسز اور باقی عملہ ہے جو ان مریضوں پہ کوویڈ کے مریضوں پہ کھڑے ہوتے ہیں ان پہ کام کرتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں کیونکہ وہ ڈائریکٹ لی اس سے متاثر ہوتے ہیں تو دیکھیں کسی دور میں ہم پاکستان میں دیکھتے تھے کہ ڈاکٹرز جو ہے ہر تالوں پہ آتے ہیں لیکن اب آپ کو امریکہ میں بھی یہ چیز نظر آ رہی ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ ابھی ویکسین کی کونٹیٹی کم ہے لوگ زیادہ چاہتے ہیں تو اس لیے لوگوں کو بہت زیادہ اس میں پریشانی ہے کہ ان کو ملے گی کے نہیں اور شروع میں ایسے ہی ہوتا ہے دوستو جب پاکستان میں یہ ویکسین جب جب یہ پورا وبا آئی تھی تو پاکستان میں جو ماسک تین سو روپے کا ملتا تھا جو عام میڈیکل ماسک ہوتا ہے وہ اس وقت پانچ یا دس روپے کا ملتا ہے جب کوئی چیز پروڈکشن میں زیادہ آ جاتی ہے تو ظاہر اس کی پرائس بھی کام ہوتی اور اس کی اویلیبلیٹی بھی زیادہ آ جائے گی دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کسی اور کو فائدہ ہو سکتا ہے اس کے کسی بھی چیز سے تو اس کو شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور میں نے ایک انگلیش اپنی ٹوٹی پوٹی انگلیش میں بھی ایک چینل بنایا ہے تو اگر آپ دوست مناسب سمجھیں تو ڈسکرپشن میں نیچے لنک ہے تو آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں دوستو آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو اور قسم کی برائی بیماری اور آزمائش سے محفوظ رکھیں